السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آفاق خان تقریباً پندرہ دن ہو گئے ہیں آپ پاکستان میں جس سے بھی بات کی ہے ظلم کی داستانیں ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر زیہودین ہسپیٹل میں ہم کام کرتے ہیں اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اوور ٹائم کرنا ہوگا لیکن اوور ٹائم کے پیسے نہیں دیے جائیں گے آپ خود سوچیں آپ سے کوئی کہے کہ منڈے ٹو فریڈے آپ کی جوب ہے اور آپ کو سیڈے ڈو کے بھی آنا ہے لیکن میں سیڈے ڈے کے پیسے نہیں دوں گا اگر کام کرنا ہے تو کرو نہیں تو جاؤ مطلب اتنا ظلم اتنا غلام بنایا جا رہا ہے یہاں آغاز کسی ایک سوپر سٹور ہے یہاں پر آگ لگی تو لوگوں سے کہا کہ اگلے دن نوکری پر متاؤ اتنی بھی سیکیورٹی نہیں کہ ایک مہینے کی تنخواہ دے دی جائے کہ بھئی اپنے لیے وہ کوئی جوب ڈون سکے ایسے لوگوں سے ملے ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں پچیس ہزار تیس سترہ ہزار کر دی اور اور ٹائم بھی لگوایا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر جوب چاہیے تو یہ سب کرنا ہوگا ورنہ مت آؤ بے روزگاری اتنی ہے کہ لوگ ایک دن دو دن مفت میں کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور منسٹرز کے دعوے ہوتے تھے کہ نوکریہ مو پر آگے لگیں گی لوگ پاکستان سے یہاں نوکریہ ڈھونڈنے آئیں گے جو بیچارے پاکستانی ہیں ان کو اتنا زلیل کیا جا رہا ہے اور جو سیکیورٹی گارڈ جس کی تنخواہ بیچارے کی دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار ہوتی ہے اس کی جوب صرف سیکیورٹی نہیں میں یہاں بورٹ بیسن پر کھانے کھانے گیا تو ہر سیکیورٹی گارڈ کی جوب یہ بھی تھی کہ وہ دروازہ کھولے گا میری کیا اوقات کے ایک ساٹھ سالہ سفید داڑی والا بڑا شخص میرے لئے دروازہ کھول رہا ہے وہاں لندن میں مہنگے سے مہنگے ریسٹورٹ میں چلے جائے وہاں یہ کونسپٹ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے لئے دروازہ کھولے گا اور یہاں پر یہ پندرہ ہزار روپے دے کر بندے کو خرید لیتے ہیں وہ آٹھ آٹھ گھنٹے ہر بندے کے لئے دروازہ کھول رہا ہوتا ہے یہ تو یہاں پر حالات چل رہے ہیں میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھے چھے مہینے کی تنخواہیں نہیں ملی لیکن جو لوگ بات نہیں کر رہے وہ صرف دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ جو کہ ماں باپ کے پیسو پر پل رہے ہیں اور یا وہ جو وہ حرام کھا رہے ہیں کیونکہ جس نوجوان نسل کو بات کرنی ہے آگے آنا ہے وہ تو ٹک ٹوک پر بیزی ہو گئے ہیں جہاں دیکھو لوگ گروپ میں کھڑے ہو کر ٹک ٹوک پر ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کوئی پرائی لڑکی گزر رہی ہوگی اس کو زبردستی اس میں سلو موشن میں ڈال دیں گو کہایا جائے گا کہ دیکھو یہ لڑکی مجھے دیکھ رہی ہے بھئی ہم نے بھی فوٹو شوٹ کیا لیکن اس طرح کی بغیرتی کھلے عام چذری اور لوگ خاموش ہیں اور جو پولٹیکل بات کرتے ہیں جو بچارے ذرا سی بات کر لیں گے تو وہ غدار قرار دے دیے جائیں گے مطلب مجھے اب تک پاکستان میں یہ سمجھ آیا ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کا بندہ ہے صرف وہ پیٹریوٹک ہے باقی سارے غدار ہیں سب کے سب جائل ہیں یہ کہاں کہ انصاف ہو گئے میں نے خود عمران خانو کے ایک زمانے میں سپورٹ کیا تھا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ ہر بری چیز کو سپورٹ کریں گے ایک لیٹر پیٹرول پہ پچپند روپے ٹیکس دیا جاتا ہے آپ کو ریٹین میں کیا مل رہا ہے میرے پاکستانیوں یہ آپ کو برین ووش کیا جاتا ہے کہ جو بندہ بات کرے وہ غدار اور ایک اور بات کہیں ٹول پلازا چلے جاؤ کہیں پارکنگ میں چلے جاؤ آپ یہ کہو کہ بھئی پاکستان آرمی وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ کیوں بھئی مطلب آخر کیوں ایک بندہ جس کی تنخواہ دس ہزار روپے وہ بچارے پارکنگ کے پیسے دے گا ایک بندہ جس کی تنخواہ تیس ہزار روپے لیکن وہ آرمی ہے تو بھئی وہ پارکنگ کے پیسے نہیں دے گا یہ کس کونسپٹ میں لکھا ہے یہ کونسی کتابوں میں لکھا ہے میں تو ابھی بڑے کرپشن کی بات ہی نہیں کر رہا وہاں کی تو آپ بات بھی نہیں کر سکتے ہو سیاستدان کرپٹ ہوگا تو آپ گالیاں دو ووٹ لے لو کسی ہسپیٹل میں کرپشن ہو تو لوگ آئی سی ایو میں جا کے ڈاکٹر کو مار رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ بات کرو تو آپ غدار قرار دے دیے جاتے ہو میرے پاکستانیوں یہ تمام چیزوں کو بالا تاک رکھتے ہوئے میں یہاں پر انگلینڈ کے گن نہیں گا رہا بلکہ میں پاکستان کا رونا رو رہا ہوں اور میں رو ہوں گا کیونکہ استمبول ائرپورٹ پر انڈین کرنسی لی جاتی ہے ٹرکیش لیرہ تو وہ لیں گے ڈالر لیا جاتا ہے پاؤنڈ لیا جاتا ہے لیکن پاکستانی کرنسی کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا پاسپورٹ پاورفل ہو گیا ہے ہمارا پاسپورٹ جس کٹیگری میں آتا ہے اس ملک اس کٹیگری میں سیریا اور مزمبیق آتے ہیں کہ جہاں پر ٹریول رسٹرکشن اتنی ہے جہاں پر لوگ صرف چیریٹی دینے جاتے ہیں ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو وہ اوقات رہ گئی ہے لیکن نہیں بھئی ہم لوگ تو خوش ہیں وہ کیوں کیونکہ بہت سارے پاکستانیوں نے اب تک بدقسمتی سے وہ وقت نہیں دیکھا کہ جس میں ان کو پتہ لگے کہ ظلم نہیں ہوتا تو کیسے ہوتا ہے برائی نہیں ہوتی تو کس طرح فیل ہوتا ہے انصاف ملتا ہے تو کیسے فیل ہوتا ہے اور یہ جو لوگوں نے مجھے یہ ظلم کی داستانیں سنائی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ میرا حکمران کون ہے ان کو صرف اپنے لئے انصاف چاہیے میں ارسے لوگوں سے میرے ہوں کو یہ بھی نہیں بتا کہ میرا وزیراعظم آج کل کون ہے لیکن وہ پھر بھی رو رہے ہیں مہنگائی اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے میرے پاکستانیوں جب تک ظلم کو ظلم نہیں سمجھیں گے تو ظلم نہیں مٹے گا برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے تو برائی نہیں مٹے گی کیا ہوگی اگر آپ نے کسی کو ووٹ دیا ہے آج وہ اگر کام نہیں کر رہا تو آپ اس کے خلاف بولیں کھل کے بولیں اگر سب بولیں گے تو یقینا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا آپ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں اس پارٹی کے جلسوں کو نہیں دکھایا جاتا یا اگر آپ کو اتجاج کر رہے ہیں آپ کو میڈیا کوریج نہیں دے رہا جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنے موبائل سے فیس بک پر لائیو جائیں پھر دیکھیں آپ کی آواز کون دباتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سیاست سے بالا اطاق رہتے ہوئے چاہے آپ مجھے پٹواری کہیں جیالہ کہیں یوتھیا کہیں یا پھر کسی بھی پارٹی کا کارکن کہیں میں یہاں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے آپ سب کے سامنے دل کی بڑھاس نکال رہا ہوں کیونکہ جو میں دیکھ کر آیا ہوں یا جو میں آج دیکھ رہا ہوں اس سے واقعیتا دل دکتا ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں تینکیو ویری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ